بھائی فلیس تاکہ نہ مارے ساری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مزاق بڑا ہے یہ ایک تشدد ہوتا ہے سیکشنل ایبیوز ہوتا ہے شباز گل کا کنفارم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے پر تشدد ہوا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ڈی آئی جی اور دوسری جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے ماس اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشتگردی کا کیس لگ جاتا ہے آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مزاق اڑا ہے ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز گیا ہے پاکستان کو ایسے لگا ہے جیسے کوئی بنانا ریپابلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں جو مرضی جس کے اوپر کر دوں اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے خوف زدہ ہوئے ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے بائی الیکشنز جیتے جا رہے ہیں جلسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے پڑے نہیں ہوئے اس خوف سے یہ ٹیکٹیکل نوک آؤٹ کرنے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مزاک وڑ رہا ہے ساری دنیا میں اس شکر پاکستان کا مزاک وڑا ہے کہ ایک تشدد ہوتا ہے سیکشنل ایفیوس ہوتا ہے شباس گل کا کنفارم ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ڈی آئی جی اور دوسری جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے ماس اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں گہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشتگردی کا کیس لگ جاتا ہے آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مزاک اڑا ہے ساری دنیا کے اندر ہیڈلائن نیوز گیا ہے پاکستان کو ایسے لگا ہے جیسے کوئی بنانا ریپابلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں جو مرضی جس کے اوپر کر دو اور وہ آدمی جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے خوف زدہ ہوئے ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے بائی الیکشنز جیتے جا رہے ہیں جل سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے اس خوف سے یہ ٹیکنکل نوک آؤٹ کرنے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مزاق رہا ہے کبھی جو ہمیں امپریشن دیا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی پابلک سکون میں بیشت گردی ہوئی تھی اس میں اور جو ان لوگ نے خانسہ پر ادھا کی انوزی کیس بنایا ہے غیر کا انوزی کیس بنایا ہے وہ ایک چیزیں تو میں نے کامرا تیوی پہ بھی یہ کہا اور ابھی دوبارہ کہتے ہیں تو خوف کو دار کریں جو انسان سمجھتا ہے کہ جو انصدا دلشت گردی ہمارے بچوں کے خلاف پشاؤن میں ہوا اس کا آج تک قاتل ان کو نہیں ملا اور ایک آدمی جو حق کے لئے کھڑا ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ آپ کی کسٹوڈیل ٹورچر ہو رہے ہیں آپ ایک آدمی کے جسمانی جنسی تشہدر ہو رہا ہے اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قانون پڑھ لیں قانون آپ نے پڑھنا نہیں پھانک آپ کے کیس کریں گے یہ ہے ٹوٹل خان کا کیس اس میں ٹیرریزم بھی آگیا اس میں وہ بھی آگے توہین ہیں عدالت آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اب یہ حمد کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے ہم آپ کو ماریں گے ہم آپ کے ساتھ تشدد کریں گے اور پھر اگر آپ نے آواز اٹھائیں تو آپ کو ٹیرریزم کیس میں ڈال دیں گے یہ نومل ممالک جمہوریہ تو دور کی بات ہے یہ کسی نومل ملک میں نہیں ہوتا اور آپ اپنے شہدہ کی توہین کر رہے ہیں اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی ایک اینکر نے بھی بولا دو پولیٹیشنز نے بھی بولا کہ جی برکل خان صاحب تو کر ہی رہے ہیں تشدگردی تو محضر کے ساتھ سر کیا آپ دیکھیں یہ ملک کتنی تیری سے نیچے جا رہا ہے فیشزم کی ہر حد انہیں اکراز کر دی ہے جس طرح پاکستان میں اسلام کے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت ان کی نفاظ کے لیے قانون بنا تھا بہت پہلے اس کو جس طرح استعمال کیا گیا اب یہ انٹی ٹیررزم لوگ کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کیسے ٹی میری اراغ کی نہیں بندی کل تو کوئی نکل آئے گا کہ جی اسے تو ٹیررزم کی ہے نہ کوئی صدوق نہ کوئی شواہد نہ کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہے